ظالم کے مرنے پر ملول ہونا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے اگر تو اس قدر نماز پڑے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ جسم کانٹا بن جائے ہرگز فائدہ نہ ہوگا جب تک تو مال حرام سے پریز نہیں کرے گا ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار توہید و رسالت کرے دل سے تصدیق کرے اور آزا سے اس کے حکموں پر عمل کرے فقیر یا قرابتدار کو صدقہ دے کر نہ جتلاو بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو کیونکہ اس نے تمہارے لئے زخیرہ آخرت جمع کیا امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفرت اور شریعت سے دور ہوں بھوک سے پہلے کھانا کھانا مکروہ ہے وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور غریبوں اور مسکنوں کو نہ بلائے جائیں انسان کی دولت تمہ اور حرس علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو مقررہ وقت پر پہنچو علم کا مطالعہ کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنے جیسا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فسک میں مدد کرنے جیسا ہے اور آگ پھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت رہے اور صحت میسر آئے میمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے میمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اپنے اہل و ایال کا حصہ علیدہ کر لو جب تک بندہ اپنے نفس سے بار نہ آئے دوسرے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے نکاح دین کا حصار ہے اور شہوت شیطان کا تیار ہے اسی لئے نکاح اس کے شر سے بچانے والا ہے جو قصب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ حرام کمائی ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی عورتوں کو زعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے اور زعف کا علاج خموشی ہے اور ستر کا علاج پردہ ہے کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ اللہ پاپ کو یہ عمر سخت ناپسند ہے اور عورت کی دل شکنی کا موجب ہے اہل و ایال کے قصب حلال کرنا عبدالوں کا کام ہے اور ان کو صلاحیت سے رکھنا اور عدب سکھانا جہاد سے بھی افضل ہے سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے ناواجب ایتیات باعث تکبر اور نشان غرور ہے زیادہ کھائے گا تو خواہش کے لیے ہی رہ جائے گا کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش بھی ہے مسئلہ تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے اس پر بیعث نہ کیا کرو بد اخلاقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری حسد خباست قلب کو ظاہر کرتا ہے حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہستا ہے بعض احمد اس غم میں گلتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلان شخص کو دولت کیوں دی ہے اللہ تعالی کا حرف اصلہ اقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے اور عورت کی اصلاح گھر میں ہوتی ہے عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے اسے رنج نہیں دینا چاہئے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہئے موسیقی موسیقی